موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو رین سوشن کوکنگ کیسے ہیں آپ سب اور عید مبارک آپ سب کو اور عید الازحہ بہت بہت مبارک ہو اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بنتا ہے پائے تو ہم آج پائے بنائیں گے آپ کو میں پائے بنانا سکھاؤں گی تو یہ ہیں پائے اور پائے کے اندر میں نے تقریباً ٹوٹل یہ سمجھیں کہ تین پائے ہیں یہ اور آپ دیکھ رہوں گے کہ اس میں آپ کو پائے کے ساتھ بوٹیاں بھی نظر آرہی ہیں میں نے بوم کا گوشت لے لیا بوم کا گوشت لے کے اور دو پیس لے لئے تھے بوم کے گوشت کے اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دیں اس سے پائے مزائقہ بہت اچھا آتا ہے میں تھوڑا سا گوشت بھی ایڈ کرتی ہوں پائے کے ساتھ تو یہ پائے کے پیس ہوئے میں ہیں اب اسے دھونے کا طریقہ آپ نے اس طرح دھونا ہے پہلے تو آپ نے کسائی سے اچھی طرح سے ساف کروالی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے آٹا مل کے دھونا ہے آپ نے پائے ایک دفعہ ساف پانی سے دھولی ہے پائے آپ کے گیلے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں آٹا لگانا ہے آٹا لگا کے مل کے تھوڑے سے دیر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس اچھی طریقے سے مل مل کے واش کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس میں ایکسٹرا بال بغیرہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے ریموو ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو پائے دھولے نہیں ہے میں نے پائے دھولیا ہے اور اب میں نے پائے چاہانے ہیں تو میں کس طرح چڑھاؤں گی بہت ہی ایزی اور سمپل طریقہ ہے کہ یہ جو بوٹیاں آپ کو نظر آلنی یہ میں ابھی ہٹا دوں گی یہ ابھی نہیں ڈالوں گی اگر ابھی اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پائے پکنے کے لئے سات سے آٹھ گھنٹے چاہیے ہیں تو اگر میں بوٹیوں کو اور پائے کو ساتھ ڈال کے چاہوں گی تو کیا ہوگا کہ یعنی کہ یہ جو نلیاں ہیں پائے ہیں یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور بوٹیاں جو ہیں وہ جلدی گل جائیں گی دو گھنٹے میں میکسیمم یہ گل جائیں گی تو یہ ساری گھول جائیں گی تو مجھے کرنا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے پائے ڈال کے چاہوں گی تین سے چار گھنٹے میں صرف پائے ڈال کے پکاؤں گی اور گوشت میں اٹھ کروں گی آخری دو گھنٹوں میں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری بوٹیاں میں سافت رہیں گی اور پائے بھی اچھے سے گل جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہو اپنی ریسپی میں نے پائے بنانے کے لئے پانی لے لیا ہے پانی گرم ہو رہا یہاں پر اور یہ بہت بڑے سائز کا پتیلہ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تین پائے کے لئے اچھا خاصا کھلہ آپ کو پانی چاہیے تو یہ میں نے آدھے پتیلے میں ابھی صرف پانی لے لیا ہے اور اب میں اس میں پائے اٹھ کر لوں گی یہ تقریباً ہاف کیجی جتنا گوشت ہوگا بوم کا گوشت لیا ہے یہ بھی سپی اٹھ کریں گے لیکن ابھی نہیں لازت دو گھنٹے یعنی کہ پائے پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے پائے پکتے کے بعد اس کے بعد لازت کے جو دو گھنٹے رہ جائیں گے اس میں میں یہ گوشت اٹھ کر دوں گی یہ بوم کا گوشت لے لیا یہ میں نے پانی میں پتیلہ بھر کے کھلے پانی میں پکیں گے یہ بہت زیادہ اپنے پانی ڈالنا ہے اس میں تاکہ یہ پک پکے پک پکے آدھے ہو جائیں گے اور یہ تین پائے تھے اور یہ میں نے اس طرح سے چاہا دیا تو اس میں کچھ بھی اٹھ نہیں کیا ہے چار سے پانچ ستر درمیانی پیاس تھی یہ میں نے لے لی اسے میں بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد ہیں یہاں پہ لونگیں لونگیں میں نے لے لی ہیں پندرہ سے سولہ اور یہ ہے بلیک پیپر لے لی کالی میر سابوت یہ میں نے دو سپون لے لی دو ٹیبل سپون اور یہاں سے پندرہ سے سولہ ہری لائچی ہے یہ بھی سمیٹ کریں گے یہ بھی ہم ساتھ بلینڈ کریں گے اور دارچینی ہے ون ٹی سپون بھر کے دارچینی کا لے لیا ڈیر ٹیبل سپون میں نے زیرہ کے لے لیا سفیز زیرہ اور اس کے بعد لونگیں اور کالی میرچ اور یہ ہے کارٹر ٹی سپون اجوائن ہے یہ اس لیے لیے ہے کہ پائے ہیوی ہوتے ہیں اجوائن ڈالیں گے تو یہ یعنی کہ ہیوی پن کو ختم کرتے ہیں ہلکے ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو بھاری نہیں لگیں گے پائے ویسے جو ہے اکثر ہیوی ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے تو یہ بیلنس کر دیں گے سکول سب کو اب یہ سارے جتنے بھی گرم مسالے میں آپ کو بتائیں ہیں یہ سب میں بلینڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے اب پانی ڈال کے اس لیے بلینڈ کریں گے اسے ہم نے اسے ڈرائے نہیں پیسنے ڈرائے پیسنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جتنا بھی اثر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو میں اسے کیا کروں گی کہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس طرح کا جو گھر میں چوبر سک کے پاس ہوتا ہے یہ مینی چوبر اس میں میں بلینڈ کر لوں گی اور یہ پیاس بھی یہ بھی میں بلینڈ کر لوں گی گرم مسالے کو گیلہ کر کے اس طرح سے پیس لیا آپ یہ دیکھیں آپ اتنا پیس لیا ہے کہ نہ بہت زیادہ موٹا ہے نہ بہت زیادہ باریک ہے گرم مسالہ عمومن لوگ پائے میں ثابت بھی ایڈ کر دیتے ہیں لیکن پیس کے ایڈ کرنے سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اسے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اچھا یہ گرم مسالہ جو پیسہ تھا یہ میں ایڈ کر رہی ہوں جتنا بھی گرم مسالہ ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ پیاس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ بلینڈ کی ہوئی ہے یہ بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے اب اس میں بوائل نہیں آیا ہے ابھی بوائل آئے گا اس میں بوائل آنے کے بعد اسے ساتھ سے آٹھ گھنٹے پکانا ہے آپ اسے رات میں بھی چاہا سکنے اور دن میں بھی صبح سے چاہا دیں اگر رات میں کھانے ہیں اور رات میں بھی پکانے سے رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے زیادہ کونٹیٹی میں لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے کم از کم میں اس میں پانچ چمچ لہسن ادھرک کا پیسٹ آ دوں گے اب یہ کچھ مسالے ہیں میرے پاس نمک حزبزائی کا اور اس کے بعد ہے لال مرچو کا پاورٹر میں نے لے لیا فور ٹیبل سپون کیونکہ پائے کی کونٹیٹی زیادہ ہے حلدی ون ٹی سپون بھر کے لے لی اور پسہ دھنیا ٹری ٹیبل سپون لے لیا بس یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے اور اب میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں گی بوائل آ جائے گا اس کے اندر بوائل آنے کے بعد اسے ہم پکنے چھوڑ دیں گے چھے سے ساکھ گھنٹے کے لیے یہ دو ڈھائی گھنٹے سے بال آنے کے بعد پائے پک رہے ہیں اس کا اپنا آئل ہے اور اس پہ ہم آئل ایڈ نہیں کریں گے یہ اپنا آئل جتنا بھی ہوگا وہ اس میں سے ریلیس کرے گا تو اس کا اپنا ہی آئل بہت ہوتا ہے اس کے اندر اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو الگ سے آئل جو ہے اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جتنا پکے گا اپنا آئل اس کا اوپر آتا جائے گا اور یہ اس کے لیے انف ہے اب یہ اتنا پکانے کے بعد یہ تین گھنٹے سے لگتار پک رہا ہے تو اب یہ اتنا کم ہو گیا پانی تو اب اس میں میں گوشت پی اٹ کر دوں گی اچھا اب جو یہ گوشت میں نے رکھا ہوا تھا یہ اب اس میں اٹ کر دوں گی آدھا پکنے کے بعد اب اس میں میں یہ گوشت اٹھا کر اس طرح سے اس میں اٹ کر دوں گی اور یہ پکتیں چھوڑ دوں گی گوشت ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے پائے کا تو اب میں یہ سارا گوشت اس میں اٹ کرنے کے بعد اس کو مزید تین گھنٹے ہم پکائیں گے مزید تین گھنٹوں بعد اب دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا زبردست سے آتا جا رہا ہے اور کوئی آئل ابھی تک میں نے اس میں اٹ نہیں کیا ہے اس کا اپنا ہی آئل ہے سارا اب گوشت اٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا چولہ تیز کروں گی تاکہ اس میں بوائل آئے بوائل کرنے کے بعد آنے کے بعد اس میں دوبارہ سے میں سلو ہیٹ پہ کر دوں گی جس طرح سے یہ پک رہا تھا پہلے یہ ریڈی ہو گئے ہیں پائے اور کتنے زبردست سے کوئی بھونہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا نہ بھونہ ہے نہ کچھ اور نہ کوئی آئل ڈالے ہے اس کا اپنا ہی آئل ہے سارا جتنا بھی ہے اب یہ دیکھیں کتنے زبردست سے اتنا یہ تھا یہاں سے یہ تھا اور یہاں سے پک پک کے یادہ ہوا ہے اور بہت زبردست اس کا ٹیکچر اور اب یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دن ہے اور یہ لیس یہ جو آتی ہے نا یہ لیس یہ تارس ہی آنی چاہیے اس میں جو آ رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ باکس پر مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور بہت ہی سمپل کریقہ ہے پائے بنانے کا اور بہت ہی یمی بنتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤ کریں گے